اسلام علیکم ایرون اس اس میرے آپ سب سب لوگ ٹھیک ہوں گے میرے ویڈیوز آپ کو پرسند آ رہی ہوں گی آج ہی ہم لوگ کر رہے ہیں لیسن نمبر نائیٹین ایڈوکیشن فور او فائف کا انساءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ٹوئنٹی ٹو تک کمپلیٹ کر دیں گے اور یوں آپ کا میرے ٹائم سلے بس ختم ہب سب آپ کو ساری ویڈیوز سمجھائی ہوں گی جو چیز نہیں سمجھاتی مجھ سے پوچھ لیجے گا تو لیسن نمبر نائیٹین ہے جی ڈائیری رائٹنگ اور پروجیکٹ اب ڈائیریز اور پروجیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ رائٹنگ اور ڈائیری کیا ہے ٹاپک نمبر ون تین ہے جی تو رائٹ اگوڈ ڈائیری انٹریو نیڈ تو انکلوڈ اب ایک اچھی ڈائیری لکھنے کے لیے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں پتا آنا چاہیے ڈیٹ کب شروع کی ڈیئر ڈائیری اب شروع کرنے سے پہلے آپ یہ کہیں گے کہ میری پیاری ڈائیری یعنی کہ ڈیئر ڈائیری تو ایک لائن سمری دیں گے پھر چیٹی سٹائل اپنائیں گے written in the first person written in the past tense question how for the day یہ جی چھے چیزیں ہیں چھے ساتھ چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں ڈائیری لکھنے کے لیے اور آپ کو یاد بھی رکھنے کیونکہ آپ کے پیپر میں بھی آ سکتی ہیں کیونکہ کافی آسان بھی ہیں اب ڈائیری رائٹنگ as a reflective writing topic number one 11 یعنی triple one this it is interpreted it is interpreted as a reflective writing looking back analyzing the event or idea thinking carefully about what the event or idea mean اگر ہم بات کرتے ہیں reflective writing کی تو اس کا کیا مطلب ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ سے اور بھی قریب آ گئے یعنی کہ خود کو مزید personal محسوس کرنا شروع کیا اب جب آپ کی زندگی میں کچھ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیوں ہوا اگر ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد کیا ہے تو یہ ساری چیزیں important ہو جاتی ہیں ہم سوچتے ہیں ہر چیز کے بارے میں ہر event کے بارے میں ہر idea کے بارے میں پھر اس کے بعد اسے analyze کریں گے پھر دیکھیں گے اور یوں سارا کو شمل کر کے ہمیں پتہ سے لگا کہ کہاں ہماری غلطی تھی اور کہاں ہم اسے صدھار سکتے تھے یعنی ٹھیک کر سکتے تھے تو اپنے سے زیادہ قریب آنے کو ہم reflective writing کہتے ہیں یہ جو reflective writing ہوتی ہے یہ ہمیں opportunity دیتی ہے کہ ہم کیسے خود سے نزدیک سے نزدیک آئیں اور اپنے اندر کو زیادہ سے زیادہ محسوس کر سکیں اپنے experience سے کیسے سبق آسکا سکیں اب تھا جی topic number 112 assessment of diary writing اب ضرورت کیا کیا judgment کیا ہوا diary writing لیکنے کیوں اہمیت تھی یا ضرورت تھی یا ہم judge کریں کہ کیسے diary writing کو ہم ایک اچھا دوست کہ سکتے ہیں a diary record behavior over a period of time often the information recorded shows changes in behavior trends in performances result of participation and progress or regularity of a physical activity اب انسان diary writing کرنے سے خود کو کیسے judge کر سکتا ہے آپ کا basic یہ topic تھا topic number 112 تو انسان جب diary لکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لئے 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 اس نے کیا information لی اس نے کتنا اس میں اس experience کے result پہ عمل کیا یا دیکھا کہ اس نے خود کو کیسے growth دی کیسے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے اچھی کیا اپنے آپ کو بیٹر بنانے کے لئے کام کیا تو وہ یہ ساری باتیں کرتا ہے diary کی ضرور project as a part of classwork topic one thirteen a project assess student understanding of student of subject اور a particular topic ہم واپس آتے ہیں جی اپنے education کے طرف تو ہم classwork میں بات کرتے ہیں تو جو student ہوتا ہے اگر وہ diary لکھ رہا ہے کسی بھی topic کے بارے میں تو وہ اس کا اوپر assess کرے گا یعنی کہ judge کرے گا اسے اس project کو اب project جو ہوتے ہیں وہ typically required student to apply their knowledge and skills with completing the prescribed task اب project میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ project ایک ایسی چیز ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ student اپنے knowledge کو اپنے skill کو utilize کرے اور وہ ایک خاص task کو complete کر سکے individual project assigned to a student requires student knowledge critical thinking application of knowledge time and work plan اب جب انسان کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ خاص بچے کی بات کرتے ہیں یا ایک student کی بات کرتے ہیں project related تو دیکھیں گے کہ student کو ضرورت ہوتی ہے دوسرے student کی اب کیوں ضرورت ہوتی کہ دوسرے student کو پتہ ہوتا ہے اس کے پاس یہ علم ہے یعنی دو ایسے علم ملا کے اچھی بات بن سکتی ہے student کو تو ایک بات پتہ ہوگی تو یہ ساری باتیں use کی جا سکتی ہیں تو ہم group project کو کرتے ہیں اب یہاں تو ہم نے ایک دو بچوں کی بات کرتے ہیں تو اس پہ number of student کام کرتے ہیں اور وہ ایک complex problem کی اوپر کام کرتے ہیں اب اس میں انہیں کیا کیا ضرورت ہوتی ہے planning research internal discussion and presentation and group project should include a component that each student complete individually اب جی topic number 144 14 ہے 144 نہیں 14 ہے assessment of project اب project کہ سے ہو گا یا اس بھی کیا questions ہو سکتے ہیں ایک آپ کے پاس آگ سکتے ہے who how when what where یعنی کہ آپ کے پاس five w آئیں گے four w is one h ہو گا who when where what and how merit and demerits of projects دیکھتے ہیں merit سے ہوتے ہیں in realize instruction self learning and freedom confidence self trust critical thinking helping each other social interaction demerits اچھا آپ لوگ کہیں گے کتنے زیادہ merit کون یاد کرے آپ سے تین دین یاد کر لیں چار enough ہے بہت زیادہ اچھے چار کا دیں otherwise تین کا دکتا بھی مارک سب کے five فول آ جائیں گے تو یہ تین کیونکہ merit اور demerits آپ نے تین اگر اس کے تین اس کے کار دیں time consuming آپ لوگ دیکھیں گے کہ demerits میں میں پاس time consuming سب کے پاس آ رہے جس فوکس on the project let you about assessment or control تو یہ تھا lesson number 19 اب چلتے ہیں lesson number 20 پر types of tests اب tests کتنے type کرتے ہیں what is a test a procedure used to establish quality performances or reliability of something اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں quality of teaching and learning تو یہاں پہ ہم کہیں different types of tests ہوتے ہیں ایک ایسا procedure جس میں quality بھی ہو performance بھی ہو reliability بھی ہو کسی بھی چیز کی تو اسے ہم test کہتے ہیں اب types of tests دیکھتے ہیں diagnostic test اب اس میں کیا ہوتا ہے diagnostic جو test ہوتا ہے student کی weakness ایک خاص سبجیک کے اندر یا سبجیک area یا skills کے اندر دیکھتا ہے teacher typically administer diagnostic test for reading and math skills using the result to provide remedial instruction اب اس میں زیادہ math test ہوتے ہیں اور teacher اس میں چیک کرتا ہے کہ بچہ کیسے پڑھ رہے اس کے اندر math question کیسے حل کر رہے تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس آتا ہے جی diagnostic test کیا دے اس کے پاس ہے جی مارے پاس topic number 18 STRANDIZE test اب STRANDIZE test is any form of test that یہ کسی بھی test کی form یا یوں کہلے کی it is any form of test that requires all test taker to answer the same question or selection of question from common bank of question and that is scored in a standard or constant manner which make it possible to compare the performances test test every test which you do class which you can compare to achievement test test of skills and knowledge and grade and level and test 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 planned instruction in instruction such as training and achievement test again test again test again 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 کہ آپ کو ایک اچھے گریڈ کی طرف لے کے جا سکتی ہیں یہ یوزلی پلاند ہوتا ہے کلاس روم میں اگر ٹیچر آپ کو کسی خاص افجیک آپ پڑھا رہی ہیں تو وہ پلاند چلیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ بہتر کر رہے اور یوں آپ اچھی کر سکتے ہیں اس پر عمل کر کے اس کے بعد ہے جی پروفیشنسی ٹیسٹ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ہماریہ کرتا ہے جی لرنس لیول آف لینگویج بچے کو بولنا کتا آیا کتنے ٹھیک ٹھیکے سے وہ اپنے لفظ و قیدائیگی کر سکتا ہے اس کے بعد جی سائکومیٹرک ٹیسٹ اب سائکومیٹرک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا اوبجیکٹیو اور سٹینڈائز میر آف سیمپل بہیوئیر ہے بہیوئیر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سائکومیٹرک ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے بعد جی لیسن نمبر ٹوینٹی وان اوبجیکٹیو ٹائپ کوسچن اب اوبجیکٹیو ٹائپ کوسچن کیا کیا ہوتا ہے یہ تو بہت سیمپل یس نو کوسچن یعنی کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دو پوسیبل ریزن ہو سکتا ہے کسی بھی کوسچن کے سیمپل سا کوسچن ہوگا جی اس کے دو پوسیبل ریزن ہیں آیا ہاں یا نہ تو آپ کوئی ایک شئے اس میں سے اٹیمٹ کر لے تو یہ اوبجیکٹیو میں آجاتا ہے یعنی کہ یس اور نو میں آجاتا ہے اس کے بعد جی میں پاس آتا ہے تو فاس نوٹ کیون ایم سی کیوز لیٹر جو ہوتا ہے اب سٹوڈنٹ اس میں کیا کیا کرتا ہے وہ پہلے تو انیلائز کرے گا سٹیٹمنٹ کو پھر سوچے گا پھر جج کرے گا کہ کیا انفرمیشن صحیح ہے یا غلط ہے یا نہیں دی گئی پھر اس کے بعد وہ آنسر کو مارک کرے گا افیکٹیو دیکھے گا کہ آیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں اپنی لوجک بھی سوچے گا اور پھر یس اور نو کوسچن پر یہ سیم ایسا ہو جاتا ہے جیس اور نو کا کوسچن ہے فلنگ یا فلنگ یا فلنگ یا فلنگ فلنگ دا بلنگ ان پریکٹیس پریکٹیس ہونی چاہیے سیمپل لوجک ہوتی ہے پارٹیکلر کومن انفرمیشن ہوتی ہے انفرمیشن اور وکیبلی چیک کی جاتی ہے کلوز ٹیسٹ ہوتے ہیں بہت سیمپل ہے اوکی گائز لیسن نمبر ٹوینٹی وان آپ کا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اسے سکپ مت کیجئے گا اور ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ بلکل عام سی کوسچن اور جو عام سی کوسچن ہوتا ہے کہ پیپر میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ملٹی پل چوائس کوسچن ہے جی ٹاپک نمبر ٹوینٹی فائیف ملٹی پل چوائس میں ہوتا کیا ہے ایک سٹیٹ میں دی جاتی ہے اور اس کے چار آنسرز دے دی جاتے ہیں اب جو لکھنے والا ہوتا ہے کوریکٹ آنسرز ویڈ دی سٹیٹرز یعنی دیئے تو اس ٹھیک جواب دیئے جاتے ہیں ان میں ایک بلکل ٹھیک ہوتا ہے باقی ڈسٹریک کرنے کے لیے ہوتے ہیں اب سٹیٹرنٹ جو ہوتا ہے وہ انیلائز کرتا ہے سٹیٹمنٹ کو اور کریکٹ آنسر کو مارک کر دیتا ہے سمپل ٹوپک نمبر ٹوینٹی سیکس میچنگ سنٹینس یا کولم اب دیکھیں کولم اور سنٹینس کو میچنگی سنٹینس کرنے کے شروعی ہے اب بچے کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیز کس چیز کے ساتھ جڑے گی یعنی کہ اسے ریلیشنشپ پتہ ہونا چاہیے اور اسسوسییشن بنانا آتی ہو اور یوز فار وائیڈ رینج آف سبجیکٹ مینٹر اس کے بعد آجیے ٹوپک نمبر ٹوینٹی سیون ایسیسمنٹ آف اوبجیکٹیو کوسٹن اب اوبجیکٹیو کوسٹن کیوں بنائے جاتے ہیں کہ جج کیسے کیا جائے گا ایزی ٹو میک اینڈ مارک اسیانی سے بن جائیں گے اسیانی سے مارک ہو جائیں گے سٹینڈرائیز اور رسپونس ہوگا یہ ریٹن ہوں گے اور کلیریٹی سے ساتھ لکھے ہوئی ہوں گے اور کلیری کومنیکیٹ کیے گے ہوں گے تو یہ تھا جی لیسن نمبر ٹوینٹی ون اب چلتے ہیں جی میٹ کے لاش لیکچر کی طرف that is لیسن نمبر ٹوینٹی ٹو ہوپس آپ کو میرے سارے ایک ساری ویڈیوز سمجھ رہی ہوں گی پسند بھی آئی ہوں گی اور آپ نے سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو کائنٹی کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور انہیں بھی کہیے گا کہ سبسکرائب سو کر دیں اور کائنٹی اسے پورا دیکھا کریں سکپ مت کیا کریں ایڈر ٹائپ آف کوسٹنز ہارڈلی ٹوینٹی ٹوینٹی فائف منٹس کی ویڈیوز ہیں سیمٹین تک تو ہیں سیمٹین، ٹوینٹی، ٹوینٹی فائف بس اسے زیادہ اوپر نہیں ہے آپ کی تو ضرور دیکھیں گے اور ان تک دیکھیں گے ٹاپک نمبر ون ٹوینٹی ایٹ سم ادر ٹائپ آف کوسٹنز اب کوسٹنز کی کیا کون کونسی ٹائپ سو ہوں گی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوسٹنز کی ٹائپ کیا ہوتی ہے ہم تھوڑ سی مختلف ٹائپ سو پڑھیں گے آرینجنگ انفرمیشن اب آرینجنگ انافرمیشن میں کیا ہوتا ہے سیکوینس کیا جاتا ہے جی ایونٹ کو ان اسٹوری اینStevie کیا جاتا ہے reason دی جاتے ہیں اور ان ریزنز کو use کیا جاتا ہے information کو arrange کیا جاتا ہے ایک correct sequence کے اندر پھر اسے دوبارہ سے لکھا جاتا ہے vocabulary کو recognize کیا جاتا ہے اور یہاں use کی جاتی ہے student کی طرح سے vocabulary اس میں اور جی ایسے questions personز ہوتے ہیں وہ like objective questions ہو گئے جن میں آسانی سے آپ کر سکتے ہیں یا اسے مارک کر سکتے ہیں کوئی مشکل ہوگی نہیں انہیں مارکنگ کرنے کے لیے اس کی ریزنز بھی ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں But these type of questions can not be used in all of the subject ہر سبجیکٹ پیسے questions یوز نہیں کیے جاتے ہیں ٹوپک نمبر 129 لیبلنگ افگر ڈائیگرام تو ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے exact knowledge کیا ہے جی کسی بھی پارٹ کی جو اسے ہم نے لیبل کرنا ہے مطلب سٹوڈنٹ کو complete understanding ہونی چاہیے کسی بھی object کی جس کے بارے میں بات کی گئی ہو ایسے questions ہوتے ہیں وہ normally science کے اندر ہوتے ہیں یا geographical subjects کے اندر ہوتے ہیں یہ جو questions ہوتے ہیں یہ ہر سبجیکٹ میں نہیں ہوتے یاد رکھے گا یہ question بھی ہر سبجیکٹ میں نہیں ہوتے اس کے بعد یہ short answer یہ تو ہر سبجیکٹ میں آپ کو بھی لیں گے The student need to give precise information اب short answer کیا ہوتے ہیں اب سٹوڈنٹ کو ضرورت ہے کہ وہ سیدھا سیدھا جواب دے ایک سپیسیفک انفرمیشن بتائے اور کمپلیٹ کر دے اس سپیسیفک پیسائز انفرمیشن کو اچھے سے اکھلے بندے کو سمجھا دے assessing short answer topic no.131 some other type of questions میں آ گئے جی assessing short answers these can be also covered under the heading of objective question یہ بھی objective question ہی کی کے اندر آتے ہیں student may often memorize short answer question with rote learning if assessors wish to use short question to assess deeper learning careful attention and practice on appreciate یہ بھی آپ کے جی آتے ہیں short objective میں اچھا یہاں پہ آپ کا ایک important question تھا کہ objective questions کے اندر کون کون سے questions آتے ہیں تو یہ جو question types ہیں یہ objective کی ہیں arranging information objective میں ہمارے پاس arranging information نہیں آتا یہ long میں ہوتا ہے objective میں ہمارے پاس آگا جی لیبلنگ کا figure یعنی کہ diagram کو لیبل کرنا short answer objective میں آ جائیں گے assessing short answer objective میں آ جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایسے type answers اب ایسے type یعنی کہ easy یا ایسے type answers یعنی کہ بڑے بڑے answer long answer very common ہوتے ہیں explain کیا جاتا ہے detail میں based ہوتے ہیں information کے اوپر critical analyze کیا جاتا ہے cause بتائی جاتی ہے effects بتائی جاتا ہے compare کیا جاتا ہے contract یعنی contrast بتایا جاتا ہے contract نہیں ہوتا contrast ہوتا ہے مجھے آپ بات کہیے گا commerce میں کہ میڈم یہ نہیں ہے یہ ہے وہ بھر بول 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 کیا ہوگی ہوں otherwise contrast ہے جی اب جو answers ہوتے ہیں نا وہ written according to journal rules of academic writing اب یہ جو ہوتے ہیں یہ academic writing آپ کے چیک کی جاتی ہے اس میں indications ہوتی ہیں ہر paragraph کو ایک اچھا topic sentence دیا جاتا ہے ہر topic sentence اس پورے paragraph اسپورٹ کرے گا reason بتائی جائیں گے example دی جائیں گی logical organization use کی جائیں گے اس کے بعد assessing as a type answer اب کیسے answers کو لکھا جاتا ہے جو کہ lengthy answers ہوتے ہیں سب سے شروعات میں دیا جاتا ہے جی intro یعنی کہ introduction پھر explain کیا جاتا ہے پھر اسے critical analysis دی جاتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ cause ہے اس کا یہ effect سے پھر انہیں compare کر کے کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد academic writing بتائی جاتی ہے دیکھی جاتی ہے coherence دیکھی جاتی ہے sunning up and conclusion یعنی آخر میں آکے آپ اسے conclude کیسے کرتے ہیں اسے ایک ساتھ جوڑتے کیسے ہیں تو یہ جی اس کا تھا اوکے گائز یہ تھا lesson number 22 hopes آپ کو سمجھایا ہوگا جو چیز نہیں سمجھاتی مجھ سے پوچھ لیجئے گا ملتے ہیں جی next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ